اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو پاکستانی ٹرک آج ہم آپ کے لئے ذرا منفرد ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ کٹ پڑے میں گاڑیوں کے مختلف اور یہ ہے راول پینڈی میں سلطان کا خوا بہت مشہور بازار ہے یہ سامنے بھی کٹ وغیرہ پڑے بہت سارا سمان یہاں پہ مختلف ڈیزائن میں مختلف طریقوں سے مل جاتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں مختلف ہر قسم کا سمان یہاں پہ آویلیبل ہے کسی بھی گاڑی کا کوئی بھی سمان اگر آپ کو چاہیے تو بہت سانی آپ کو مل سکتا ہے آج ہم آئے ہیں شاہد خان آٹوز ہنڈا سپیشلسٹ والے بھائی کے پاس تو یہ ہے جی ہنڈا سیوک کی بیک پڑی ہوئی ہے مکمل یہ بھی ہنڈا سیوک ہے ڈاؤن مادل ہے اس کے علاوہ یہ اور بھی مختلف سپیر پارٹ پڑے ہوئے ہیں بونٹ پڑے ہوئے ہیں یہ بیک ڈکی پڑی ہوئی ہے لائٹے وغیرہ مکمل سمان آپ کو مل جائے گا یہاں سے یہ بھی ہنڈا گاڑی کا ہے ہنڈا سپیشلسٹ ہے اس وجہ سے سارا سمان ان کے پاس ہنڈا گاڑی کا ہے مزید معلومات لیتے ہیں راجہ ناصر بھائی سے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال جال ہے خریت سے یہ باڈی پارٹ اور سپیر پارٹ کے حوالے سے ہمیں ذرا گائیڈ کریں کہ اس کا کیا کیا پروسس ہوتا ہے کیسے آپ خود لگا کے دیتے ہیں یا لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور وہ آگے فٹ کرتے ہیں خودی گاڑی ہمارا کام ہے جو پرچیسٹ ہے پہتر فٹنگ والیٹی ہے وہ کار دیتے ہیں ورنہ یہ برشاپو والے آتے ہیں ہم سے لے جاتے ہیں تو بس وہ آگے اپنا کام کرتے ہیں یہ کون کونسی گاڑی کے ذرہ آئے ہمیں چیک کر رہے ہیں ہمارے پاس سارے جو ہے اونا لیٹس موڈل کے ہیں جی دو ازار موڈل سے لے کے دو ازار موڈل تک جو بھی پارس آ رہے ہیں مکمل ہمارے پاس بارڈی پارس ہے ابھی یہ کونسی موڈل گاڑی کا پڑا ہوئے موڈا فریک ہے دو ازار اٹھارہ انیس دیس موڈل اچھا ٹھیک ہو گیا اس کی قیمت پرائز کیا ہو سکتی ہے قیمت اس کی تقریباً یہ جو پڑی ہوئی ہے اس کی ایک پچاس ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے اس کا فرنٹ پڑا ہوئا ہے اس کا بیک پڑا ہوئا ہے اچھا اس میں ایکسیڈنٹل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارا باہر سے آتا ہے جی باہر کے ملکوں سے جپان سے ملیشیا سے یہ کونسی گاڑی کا ہے اور اس میں اگر یہ ڈینٹ وغیرہ ہے تو اس کا یہ کیا حل کرتے ہیں اچھا نکال لیتے ہیں اچھا جی یہ باہر سے سارے آتے ہیں یہ جپانی کلر ہوتے ہیں باہر کے ملکوں کے یہ پاکستان میں یہ کلر اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اگر ہوگا بھی تو یہ میچنگ نہیں ہوتا ہے اچھا مطلب اس کو دوبارہ سے رنگ کرنا پڑتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی ہونڈا گاڑی کا پڑا ہوئا ہے یہ ہونڈا ریبون کا ہے جی ٹھیک ہو گیا صحیح صحیح آپ کی دکان کے ایڈریس آگئے ہیں وہ نمبر بھی آگئے ہیں کے علاوہ یہ لائٹیں وغیرہ ہونڈا کی پڑی ہوئی ہیں مارکیٹ میں یہ ہر ایک دکان جو ہے وہ مختلف مختلف کبنی کی ہے مختلف کوئی کرولا کے پاس کا کار ہے ہر ایک نے اپنا اپنا مادل پکڑا ہوا ہے اچھا کوئی دو ادار سے دو ادار دس تک کرتا ہے دس سے بیس تک کرتا ہے ہر پنے نے الگ الگ مادل پکڑا ہے اچھا اچھا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا یہ لائٹیں وغیرہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی مختلف دکانیں ہیں یہ بھی ہونڈا کی ہے اس کے علاوہ یہ آرن وغیرہ مل رہے ہیں بھائی جان یہ بھی جاپانی ہے ساری اچھا سٹور بھی چیک کرتے ہیں جی ہم ٹھیک ہو گیا یہ ابھی مختلف قسم کے باڈی پارٹ پڑے میں ہے یہ چت پڑے میں یہ ڈگی ہے اور یہ دروازے ہیں یہ سب ہونڈا کی ہے بھائی جان اچھا اس میں آپ رپیر بھی کرتے ہیں کوئی اچھا مکمل آپ کے پاس جاپان سے یا کسی بھی ملک سے امپورٹیٹ شدہ سمان ہے رپیرنگ والا کوئی بھی سمان آپ کے پاس نہیں ہے اچھا چھیک ہو گیا یوز میں اوریجنل سمان ان کے پاس آویلیبل ہے یہ سیڈز وغیرے بھی ہیں ان کے پاس اس گاڑی کا جو بھی پارٹ آپ کو چاہیے یہاں سے آپ کو مکمل طور پر اوریجنل مل جائے گا یہ ہمارے شاہد بھائی ہیں بھائی یہاں کے ہونڈا رہے ہیں اچھا اسلام علیکم شاہد بھائی کیا حال چالے خیریت سے ہیں ٹک ٹاک آپ کے پاس پارٹ پڑے میں یہ مکمل اوریجنل ہے یوز میں صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا یہ چیک کر سکتے ہیں بھائی نسوک ہے دو آزار موڈل یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے صحیح صحیح بچ رنگیں جو کلر ہوتے ہیں یہ باہر سے ہی آتے ہیں اچھا اس کو بھر دوبارہ وہ رنگ کر دیتے ہیں اپنی گاڑی کے حساب سے ٹھیک ہو گیا اس میں یہ سٹیرنگ وغیرہ ہر ایک چیز یہ آپ پہ آویلیبل ہے اور یہ نیچے والی دکان اور یہ دکان ایک یہ جو میں نے بورٹ دکھایا ہے نمبر ایک یہ ٹھیک ہو گیا سٹیرنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کافی ان کے پاس کوالٹیز پڑی ہوئی ہیں یہ سیٹز بھی ہیں مختلف گاڑیوں کے یہ دروازے بھی ہیں ہیڈ لائرز ہو گئی یہ تھوڑی بہت اس میں ریپیرنگ کرنی پڑتی ہے انشاءاللہ اس کی ریپیرنگ کے ویڈیو پاکستانی ٹرک چینل پر آئے گی بہت جل ابھی میں نے شوٹ کی ہے تو ساتھ میں یہ ولوگ بھی بنانا چاہا یہ دیکھیں ہونڈا سیوک ریبون زبردست گاڑی اس کے علاوہ یہ ڈیس بورڈ اپ چک کر سکتے ہیں ابھی اگر اس میں کسی کو یہ ریڈیٹر چاہیے ہو یہ چاہیے ہو یہ اتار کے دے دیتے ہیں یہ کونسپ بھی یہاں پہ موجود ہے صفائیہ صفوئییں یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ سامنے بھی مختلف قسم کے سپیر پارٹ یہ پڑے میں اس کے علاوہ بھائی جن یہ اگر ریڈیٹر وغیرہ کسی کو کھول کے یہ ریڈیٹر وغیرہ بھی کھول کے آپ دے دیتے ہیں اگر کسی کو چاہیے کوئی بھی سمان مطلب اگر کوئی فل نہ لینا چاہیے ایک پارٹ کوئی فل نہ لینا چاہیے تو کھول کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا زبردست چلے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وزٹ کروایا سلطان کے کھو کی مین ہونڈا سنٹر ہے اچھا سلطان کے کھو کی مین ہونڈا سنٹر راولپنڈی میں یہ سلطان کھو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے باہر جو مین روڈ ہے اسے سلطان کھو کہتے ہیں تو اس کی مین ہونڈا کی برانچ ہے سب سے بڑی ہے یہ ہم واپس نیچے اتر آئے ہیں چھوٹی سی مرکیٹ ہے یہاں پہ انجن وغیرہ کے سمان بھی سارے پڑے میں ہیں یہ ہارن وغیرہ ہے جپانی اور یہ ہے جی بائی شاہد کا ہونڈا سنٹر جو سلطان کھو میں واقع ہے یہ بورڈ بھی میں ان کا چیک کر آ رہا ہوں بورڈ آپ چیک کر لیں یہاں پہ آپ کسی قسم کا بھی کوئی بھی سمان لینا چاہے تو اویلیبل ہے ہونڈا کا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ